اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ پر ٹیچر زبیر سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کے لیسن آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز ٹو اے تو ایکسرسائز ٹو اے جو ہے وہ ریشو کے اوپر بیسٹ ہے ٹھیک ہے تو لاس لیسن کے اندر میں نے آپ کو ریشو کا ور ویو دیا تھا ٹھیک ہے کی ریشو کیا ہوتی ہے ہم کیسے دو کونٹیٹیز کو اس کے اندر کمپیر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم نے کیا کرنا ہے ریشو میں ہمیں کچھ ویلیوز کیون ہے ٹھیک ہے کچھ کونٹیٹیز کیون ہے ان کو ہم نے سمپلیفائی کرنا ہے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے پہلے کوئیسن کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کوئیسن کو ہم نے سمپلیفائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہمیں ویلیوز کیا گیون ہے تو ایک کونٹیٹی ہے ون پائٹ فائف کلو گرام اور دوسری ہے تری فیفٹی گرام تو سب سے پہلے ہم ان کو سیم یونٹ کے اندر لکھیں گے تو دیکھیں یہ گرامز کے اندر گیون ہے تو یہ کلو گرامز کے اندر گیون ہے تو ایک بات یاد رکھے گا کہ ون کلو گرام کے اندر ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں تھاؤزنڈس گرام ٹھیک ہو گیا تو ہم کیا کریں گے ون پائٹ فائف کلو گرام کو سب سے پہلے گرامز میں چینج کر لیں گے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ون پائٹ فائف کو تھاؤزنڈ سے ملٹیپلائے کر لیں گے یوں ہمارے پاس جو انسر آئے گا وہ گرامز کے اندر آئے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ زیرو زیرو سے ہم ملٹیپلائے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ زیرو زیرو آ جائے گا زیرو فائف سے ملٹیپلائے ہوگا تو زیرو زیرو ون سے ہوگا تو اسی طرح سے یہ جب 0 ملٹیپلا ہوگا تب بھی 0 آ جائے گا اور یہ بھی 0 ملٹیپلا ہوگا تب بھی 0 آ جائیں گے اور پھر آخر میں 1 سے یہ ملٹیپلا ہوں گے تو آ جائے گا 1 & 5 تو 0 0 0 5 1 تو سٹوڈنٹ دیکھیں جیسے کہ یہ ایک 1 decimal place value ہے تو ہم کیا کریں گے آنسر میں بھی ایک ڈیجٹ کے بعد یہاں پہ پوائنٹ لگا لیں گے تو یوں ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 1500 ٹھیک ہے تو اب میں لیک دوں گا یہاں پہ 1500 ٹھیک ہے گرامز اب یہ دیکھیں کلو گرامز سے گرامز میں آگئے یعنی کہ 1.5 کلو گرام جو ہے وہ 1500 گرامز کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ آ جائے گا 350 گرامز اب میں کیا کرتا ہوں اس کی simplification کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو ہم نے simplify کرنا ہے اور اس کو simplیس ریشو کے اندر لکھ لیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھیں تو 0 0 کی میں cutting کر لیتا ہوں یہ آ جائے گا 150 اور یہ آ جائے گا 35 ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھیں کہ یہ کون سے same table کے ساتھ cut کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس سے cutting کر لیتا ہوں تو دیکھیں یہ 5.3.0 اور 0 یعنی 5.3.0 اور اسی طرح سے 5.7.0 اس کے بعد دیکھیں یہ مزید اس کی simplification نہیں ہوئی تو یہی ہماری جو ہے simplest form of ratio آ جائے گا چلتے ہیں اپنے question b کی طرف question b میں ہمیں values given ہیں 15 by 24 ratio 9 by 7 اوکے اب یہ دیکھیں یہ values ہمیں given ہیں fraction form کے اندر تو سب سے پہلے ہم اس کو fraction form سے simple form میں لائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو simplify کریں گے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں ان کے denominator کا لائیں گے ٹھیک ہے تو اگر میں ان کے denominator کا لائیں گے تو 7 و اندر 7 اس سے ڈیوائیڈ نہیں ہوتا تو اسی طرح سے یہ 24 و اندر 24 یعنی کہ یہ آپس میں جو ہے کسی ٹیبل پہ سیم ٹیبل سے ڈیوائیڈ نہیں ہو رہے تو میں اس کو directly solve کر لیتا ہوں تو 7 اور 24 جو ہے اس کو میں ملٹیپلائے کر لیتا ہوں تو آ جائے گا تو 168 جو ہے اس کا LCM آ دے گا تو اب میں کیا کروں گا یہ جو ان کا LCM آیا ہے اس کو میں دونوں طرف دونوں ریشوز کے ساتھ ملٹیپلائے کر لے تو 168 کو میں ملٹیپلائے کر دیتا ہوں 15 by 24 سے بھی ٹھیک ہے اور اسی طرح سے 9 by 7 کو بھی میں ملٹیپلائے کر دیتا ہوں 168 کے ساتھ اوکی اب ان کی cutting کر لیتا ہوں 24 ones are and 24 sevens are ٹھیک ہے 7 ones are 7 to the 14 and 7 4 the 28 تو 7 24 آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے 7 کو 15 سے ملٹیپلائے کر لیں گے ٹھیک ہے تو 15 sevens آ آ جائے گا 105 اور اسی طرح سے 24 کو 9 سے ملٹیپلائے کر لیں 24 into 9 9 40 36 3 carry 9 2018 and 3 آ جائے گا 21 تو یہ آ جائے گا 216 ٹھیک ہے اب دیکھیں کیا یہ کسی ایک ٹیبل کے ساتھ cut کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ 3 سے cutting جو ہے ان کی ہو رہی ہے تو میں دیکھ دیتا ہوں 3 3s are 9 ٹھیک ہے یہ 10 ہے 1 آگے 5 کے ساتھ تائے گا تو 15 ہو جائے گا تو 3 5s are 15 ٹھیک ہے 3 7s are 21 ٹھیک ہے اور 3 2s are 6 ٹھیک ہے اس طرح سے ان کی cutting جو ہے وہ ہو رہی تھی تو اب یہ سمپلیس فارم کے اندر آ گیا ہے 35 and 72 72 송 ضرم نیکس hologram نوبر تی ن題 سلف یو پوائنٹ فور فائف فرشو یو پاینٹ ٹھائی پایا تو اس مندر میں ہم کیا کرaton ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ایک سمپل سا میکان decisions آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم دونوں طرف اگر اندر سے اس کو arbitrator زرگس Deutschen اگر ہم نے اس کے Ebola think ملٹیپلائے کیا تھا تو اس کوئیسن میں میں اگر ہنڈرڈ کو دونوں طرف میں ملٹیپلائے کر دوں ٹھیک ہے تو یہ بڑی ایزیلی کوئیسن سال ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس سے یہ کیا ہوگا کہ ڈیسیمل سے ایک سیمپل فارم میں آ جائے گا اور پھر ہم اس کی ایزیلی کٹنگ کر دیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں اس کو ہنڈرڈ سے ملٹیپلائے کرتا ہوں ہنڈرڈ ملٹیپلائے 0.45 ریشو 0.85 ملٹیپلائے ہنڈرڈ ہنڈرڈ سے ملٹیپلائے کرنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ یہ ایزیلی ڈیسیمل سے ایک سیمپل نمبر میں آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہماری کٹنگ کرنا یا اس کو سیمپلیفائی کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر ہم 0.45 کو ہنڈرڈ سے ملٹیپلائے کریں تو یہ آتا ہے ہمارے پاس 45 اور اسی طرح سے 0.85 کو ہنڈرڈ سے ملٹیپلائے کریں تو یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس 85 یوں ہمارا یہ نمبر ڈیسیمل سے سیمپل نمبر میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے اب اس کی کٹنگ کرنا جو ہے وہ ایزی ہو جائے گی اب ہم کیا کرتے ہیں اس کی کٹنگ کر لیے تھے دیکھیں یہ کس سے 5 سے دونوں کی کٹنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو 5 نائنزہ فورٹی فائیف ٹھیک ہے تو 5 نائنزہ فائف دیکھیں یہ 8 ہے تو 3 جو ہے وہ آگے 5 کے ساتھ جا کے 35 ہو جائے گا اور 5 سیونزہ فرٹی فائیف ٹھیک ہے تو یوں ہمارے پاس سیمپلیس فورم کے اندر آ جائے گا 9 ریشو 17 تو اس طرح سے ہم اس کیسٹن کو ایزیلی سولف کر لیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ سیمپلیفائی ہو گیا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ پیشن ہمیں گیون ہے 580 میلی لیٹر 1.12 لیٹر اور 104 میلی لیٹر ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ اس کیسٹن میں ہمیں دو ویلیوز جو ہیں یہ میلی لیٹر کے اندر گیون ہیں اور ایک ویلیو جو ہے وہ لیٹر کے اندر گیون ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ان کو سیم میلی لیٹر میں کر لیں گے ٹھیک ہے یہ بھی میلی لیٹر ہے یہ بھی میلی لیٹر ہے اس لیٹر کو بھی میں میلی لیٹر میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو کیسے کریں گے تو یاد رکھئے گا کہ 1 لیٹر کے اندر ٹھیک ہے ہمارے پاس ہوتے ہیں 1000 میلی لیٹر ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں 1.12 کو 1000 سے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے صیم پل ملٹیپلائے ہوں گے 0 سے پہلے سارے ملٹیپلائے ہوں گے تو 0 آ جائے گا پھر 0 سے ہوں گے 0,0 آ جائے گا پھر 0 سے ہوں گے پھر 0 ، آ جائے گا ذرع عصر سے ہوں گے ، شیر و 1 سے ہوں گے تو ہمارے پاس آ جائیں گے 1 تو 1 تو 2 1 1 0 1 1 1 1 تو آج اگر 0 0 0 2 1 1 اس کے بعد دیکھیں تو یہاں پر پوائنٹ کے بعد ہمارے پاس 2 ڈیجٹس ہیں تو یہاں سے بھی ہم رائٹ سائٹ سے 2 ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں گے یہاں پر پوائنٹ لگا لیں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 1 1 2 0 ٹھیک ہے تو فرس ویلیو جو ہے وہ ہے 580 ریشو 1 1 2 0 ریشو 1 0 4 ٹھیک ہے اب ان کی ہم simplification ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھیں 2 سے سارے جو ہیں یہ simplify ہو رہے ہیں ان کی cutting ہو رہی ہے تو دیکھیں 2 2's are 4 ٹھیک ہے یہ 5 ہے تو 4 آیا تھا 2 2's are 4 تو 1 جو ہے 8 کے ساتھ جائے گا 18 تو 2 9's are 18 اور 0 as it is آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے 2 5's are 10 ٹھیک ہے یہ 11 ہے 1 2 کے ساتھ 12 ہو جائے گا تو 2 6's are 12 and 0 آ جائے گا اسی طرح سے 2 5's are 10 ٹھیک ہے اور 4 ہے تو 2 2's are 4 ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں کیا یہ مزید simplify ہو رہے ہیں تو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پھر سے 2 سے جو ہیں وہ divide ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں پھر سے 2 سے cutting کر لیتا ہوں تو 2 1's are 2 2 4's are 8 ٹھیک ہے یہ 9 ہے تو 1 جو ہے 0 کے ساتھ 10 ہو جائے گا ٹھیک ہے 2 5's are 10 ٹھیک ہے 2 2's are 4 ٹھیک ہے 1 6 کے ساتھ 16 ہو جائے گا 2 8's are 16 اور یہ 0 as it is آ جائے گا 2 2's are 4 اور 1 2 کے ساتھ 12 ہو جائے گا اور 2 6's are 12 ٹھیک ہے اب دیکھیں مزید ان کی simplification ہو رہی ہے تو جی یہ مزید 2 سے divide نہیں ہو رہے 3 سے بھی نہیں divide ہو رہے تو یہی جو ہے یہ ہماری simplest form آ جائے گی اس question کی ٹھیک ہے تو یہ ratios given تھی ہمیں اور یہ ہم نے اس کو simplest form میں لگتے ٹھیک ہے اس سے مزید یہ simplify نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے next question ہے ہمارا question number e اس question کے اندر بھی ہمیں 3 quantities given ہیں ٹھیک ہے ان کی ratio given ہے وہ بھی fraction form کے اندر ٹھیک ہے تو fraction form سے سب سے پہلے ہم اس کو simplify کر کے simple form میں لائیں گے وہ ویسے ہی کریں گے جیسے ہم نے previous question کیا تھا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں ان کے denominator کو simplify کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کا میں lcm لے لیتا ہوں 2 3 8 تو denominator کا lcm لے لیتے ہیں 2 1 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 and then 2 سے کریں گے تو 2 1 2 3 1 3 ٹھیک ہے تو اب ان کا lcm کیا آج 2 2 2 4 4 2 8 8 3 24 ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا 24 کو ان کے lcm کو ان تینوں fraction سے multiply کر دوں ٹھیک ہے تو 24 multiply 2 by 3 24 multiply 3 by 2 ratio 24 24 multiply 5 by 8 ڈو کے اب دیکھیں ان کی cutting کر لیتے 3 1 3 3 8 24 ٹھیک ہے 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 12 24 8 1 2 8 8 3 4 24 ڈو 8 2 2 16 ratio 12 3 6 ratio 5 3 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 9 20 7 9 9 9 9 10 10 9 20 ملٹیپلائی کریں گے وہ ڈیسیمل کے ادھر کے ادھر ہے ٹھیک ہے اور ہمیں 3 قوانٹیٹیز کیون ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے سیم پریویس قیشن کی طرح ہم ان کو بھی ہنڈر سے ملٹیپلائی کریں گے ٹھیک ہے یہ ہنڈر سے ہم کیوں ملٹیپلائی کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں پوائنٹ کے بعد ہمارے پاس دو ڈیجیٹس ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں میں 100 یعنی دو ڈیجیٹس ہیں ٹھیک ہے اس سے ہم ملٹیپلائی کریں گے تو ان کا ڈیسیمل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو 0.33 کو میں ہنڈر سے ملٹیپلائی کرتا ہوں تو ہنڈر ملٹیپلائی 0.33 ریشو ہنڈر ملٹیپلائی 0.63 اور ریشو ہنڈر ملٹیپلائی 1.8 ایک 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 ا کہ جی 3 سے ان کی کٹنگ ہو رہی ہے 3-3-3-3-3 ratio 3-2-6-3-3 3-6-18-0 اوکی اب مزید ہو رہی ہے جی مزید ان کی کٹنگ نہیں ہو رہی ہے تو یہ جو آنسر آجائے گا ہمارے پاس یہ سمپلیس فارم کے اندر آجائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم قسطن 1 کو سالف کریں گے چلتے ہیں قسطن نمبر 2 کے پارٹ 1 کی طرح ٹھیک ہے تو اس قسطن کے اندر ہم نے فائنڈ کرنا ہے value of a اگر ہمارے پاس ratios given ہیں a ratio 400 equals to 6 ratio 25 ٹھیک ہے تو یہ ہمیں ratios given ہیں اس میں ہم نے ایک ہی value find کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ method آپ کو بتاتا ہوں بہت easy method ہے اس کو solve کرنے کا ٹھیک ہے تو a ratio 400 is equal to 6 ratio 25 اچھا ایک بات یاد رکھئے کہ ہم ratios کو 5 ratio 6 ہے اس کو ہم fraction form کے اندر یوں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی ہمیں ratio اس طرح سے given ہے تو اس کو ہم fraction form کے اندر بھی representer کر سکتے ہیں same ہم نے اس میں یہی کام کرنا ہے اس ratio کو میں نے fraction form کے اندر لکھ لینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا 6 ratio 25 جو ہے وہ 6 by 25 ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم ان کو cross multiply کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو cross multiply اگر ہم ان کو کریں ٹھیک ہے تو 25 جو ہے وہ اے کے ساتھ multiply ہو جائے گا 400 جو ہے وہ 6 سے multiply ہو جائے گا ٹھیک ہے 25A سے multiply ہو کے آ جائے گا 25A اور 400 جو ہے وہ 6 سے multiply ہو کے آ جائے گا 400 x 60 ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو multiply کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب میں 400 کو 6 سے multiply کر دیتا ہوں 400 multiply by 6 6 0 0 6 0 0 6 4 24 تو آجے گا 2400 یعنی 2400 ٹھیک ہے یہ آجے گا 25A اب ہم نے ایک ہی value find کرنی ہے تو اے 25 کے ساتھ multiply ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو 25 کو ہم دوسری سائٹ پہ لے جائیں گے equal to کی دوسری سائٹ پہ لے جائیں گے تو جب ہم ایک چیز کو جو multiply ہو رہی ہے دیکھیں یہ 25A سے multiply ہو رہا ہے ٹھیک ہے جب ایک چیز ایک طرف multiply ہو رہی ہوتی ہے تو جب ہم اس کو equal to کی دوسری جانب دیکھے جاتے ہیں تو وہ divide ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو A is equal to 2400 divided by 25 یہ یاد رکھئے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کی cutting کر لیں یا اس کو directly simplify کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو 25 کو 2400 سے divide کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو 25 کو اگر میں 9 سے multiply کروں ٹھیک ہے تو وہ آ جائے گا ہمارے پاس 200 and 25 ٹھیک ہے تو 25 کو 9 سے multiply کریں گے تو آ جائے گا 235 ٹھیک ہے تو reminder آ جائے گا 25 and یہاں سے دیکھیں carry لیا تھا تو 3 آ گیا تھا تو 3 میں سے 2 minus کریں گے تو 1 ٹھیک ہے اور 7 میں 0 آ جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں 150 آ گیا ٹھیک ہے تو 25 کو 6 سے multiply کریں گے تو وہ آ جائے گا ہمارے پاس 150 ٹھیک ہے تو یہ آپ completely divide ہو گیا ہے تو u مارے پاس a کی value آ جائے گی 96 ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے سٹوڈنٹ چلتے ہیں اپنے question number b کی طرف تو question number b کے اندر بھی ہمیں given ہے 5b ratio 8 equal to 2 ratio 5 اور اس میں ہم نے b کی value find ٹھیک ہے تو اس question کو بھی ہم ایسے ہی solve کریں گے تو سب سے پہلے میں اس کو fraction form کے اندر لکھ لیتا ہوں 5b by 8 اور یہ آ جائے گا 2 by 5 اوکے اب میں اس کو cross ملٹیپلائے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے 5 کو اس سے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں اور 8 کو اس سے کر دیتے ہیں تو یہ آ جائے گا 5b multiply by 5 اور یہ آ جائے گا 2 into 8 ٹھیک ہے تو 550025 b آ جائے گا اور یہ آ جائے گا a2016 اوکے 25 کو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ b کے ساتھ 25 multiply ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ 25 جب equal to کی دوسری جانب جائے گا تو یہ divide ہو جائے گا ٹھیک ہے تو b equal to 16 divided by 25 تو اس کو دیکھیں اس کی cutting بھی نہیں ہو جائے اور یہ ہمارے پاس ایک proper friction آ گیا یعنی کہ اس کا decimal ہے ٹھیک ہے وہ ایک بڑی value ہے تو اس کو مکس نمبر میں بھی ہم convert نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس b کی value 16 by 25 ہی آ جائے گی تو یہ تھے ہمارے question number 1 اور question number 2 اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو like کر دیجے گا میرے چینل کو subscribe کر دیجے گا اور یہ ویڈیو اپنے باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجے گا اجازت چاہتے ہیں آپ سے اللہ موسیقا